بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone my name is advocate منہ شریف مرزا اور آج میں جسوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انفارمیشن دو ٹاپک کے حوالے سے ہے چھوٹے چھوٹے دو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ آج جسکس کرنے والی ہوں وہ یہ ہیں کہ نمبر وان پہ کہ اگر ایک عورت نے ہلا کے ڈگری عدالت سے لی ہے تو تین مہینے گزرنے کے بعد کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے موسر سرٹیفکیٹ لازمی لینا ضروری ہے یا وہ سٹکری کی ویلیو اتنی ہے کہ وہ عورت جا کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاس کروں گی وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت ہلا لیتی ہے یا مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو جو سمان جہیز ہے اس کا جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسمن کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو طلاق دے دیا تو وہ بندہ سمان سارا لوڈ کر کے ٹرک میں تو وائف کے گھر پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا پھر وہ عورت جو ہے وہ دوبارہ کیس فائل کر سکتی ہے سمان جہیز لینے کے لیے تو یہ دو جو مین ٹاپک ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاس کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے ہلا کے ڈگری لی ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلی بات یہ کہ اطلاق موسر سرٹیفکیٹ وہ لازمی طور پر لے دیکھیں اطلاق موسر ہو جائے گی اطلاق موسر سرٹیفکیٹ اسے مل جائے گا اور اگر ہزبین پھر اس کی جو ہلا کے ڈگری ہے اس کو کینسل کروانے کی کوشش بھی کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اب اگر کوئی وجہ ہو گئی ہے عورت نے اطلاق موسر سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائے نہیں جلدی کیا ابھی تین مہینے گزر گیا وہ چاہ رہی ہے کہ دوسری شادی کار لوں طلاق موسر سرٹیفکیٹ چلے میں بعد میں لے لوں گی تو ابھی وہ چاہ رہی ہے کہ میری شادی ہو جائے میں دوسرا نکاح کار لوں تو اس ڈگری کی جو ہلا کے ڈگری اس نے عدالت سے لی ہے اس ہلا کے ڈگری کی ویلیو ہے وہ عورت دوسری شادی کار سکتی ہے جب عورت کی دوسری شادی ہوگی تو وہ جہاں پہ کالم ہوتا ہے نا کہ عورت قواری ہے یا شادی شدہ ہے وہاں پہ پھر لکھیں گے بقائدہ طور پر کہ یہ عورت جو ہے اس نے پہلے ہلا لیا ہے تو ابھی یہ عدالتی جو ڈگری ہے یہ ساتھ میں اٹیج کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا لکھتے ہیں اور عورت جو ہے وہ پھر دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور اس کا نکاح رجسٹر بھی ہو جائے گا تو بعد میں کوشش کریں کہ طلاق موسر سرٹیفکیٹ لے لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور بعد میں ڈسپیوٹ رائز ہونے سے بہتر ہے کہ آپ طلاق موسر سرٹیفکیٹ لے لیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ بس آپ نے عدالت کی ڈگری لینی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ہماری طلاق موسر کیا جائے میں نے ہلا لے لیا ہے تو وہ پھر تین مہینے بعد آپ کو طلاق موسر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور طلاق موسر ہو جاتی ہے آن دا ریکارڈ بھی آ جاتی ہے یہ بات تو کوشش کریں کہ طلاق موسر سرٹیفکیٹ آپ لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت دوسر نکاح کر سکتی ہے اس عدالتی ڈگری کی ویلیو ہے ٹھیک ہے تو جہاں چاہے تین مہینے بعد تین مہینے کا پیریٹ جو ہے وہ عدد کا ہے ٹھیک ہے اس دوران کوشش کریں طلاق موسر سرٹیفکیٹ بھی لے لیں اور عدد بھی پوری ہو جائے گی پھر عورت دوسری شادی جہاں مرضی چاہے وہ کار سکتی ہے اب دوسرے پوائنٹ کے دیتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اب وائف نے ہلا لے لیا یا ہزبینڈ نے اس کو طلاق دے دیا ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہزبینڈ طلاق دیتا ہے اورالی دیتا ہے یا اورالی جب اس کو دیتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے اس کو لکھ کے بیجتا ہے تو مسئلہ پیچھے چڑھائے جاتا ہے وہ سمان جیز کرائے جاتا ہے اور بعض ہزبینڈ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چلی گئی ہے تو ابھی سمان بھی سارا لوڈ کرو تو اس کے گھر میں بجوا دو نہیں اس طرح نہیں کرنا دیکھیں جب طلاق ہو جائے گی تو عورت نے پھر کیا کرنا ہے اس نے ایک لمبا چوڑا کیس آپ کے اوپر فائل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ سمان جیز بھی ڈیمانڈ کرے گی اس میں وہ جو سونا آپ نے شادی کے موقع پر دیا ہے اس کا کوئی اپنا تھا زیورات کا ٹھیک ہے گراؤن لے گی اس کے علاوہ وہ حرچے کا کیس کرے گی اگر کوئی بچہ اس کا کیس کرے گی تو اچھے حاصل وہ آپ کے اوپر کیس کرے گی تو جب سمان جیز کا مسئلہ سامنے آئے گا تو اب آپ کیا کہیں گے دالت میں جا کے کہ جی میں نے تو ٹرک سارا لوڈ کیا تھا اور اس کے گاربی جوا دیا تھا نہیں اس طرح نہیں کرنا سمان جیز واپس دینا اگر عورت کیس فائل کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کیس کر کے تو لے لے ٹھیک ہے اس طرح آپ خود سے کوئی آپ نے آن داری کارڈ بات نہیں لائیے سامنے کوئی بندہ نے اس میں آپ نے انوالو کیا تو کل کو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا وہ چار یا پانچ یا دس لاکھا سمان جیز ڈیمانڈ کار لے کہ میرا واپس دو تو آپ لوگ کہاں سے واپس دیں گے سمان جیز اگر سمان جیز واپس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو الٹرنیٹیو میں پرائس دینی پڑے گی دس لاکھا سمان اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کاری ہے کہ مجھے واپس دے میرا سمان ان کے گھر میں میری طلاق ہو گئی ہے تو ابھی میں واپس آگئی ہوں تو یہ میرا سمان جیز نہیں دے رہے تو پھر آپ لوگ کہاں سے دیں گے اس لیے اس طرح سمان جیز آپ نے عورت کو نہیں دینا تو میرے کرتی ہوں کہ ان دو پوائنٹس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو لے کر اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کوئیسٹن پوٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں گے تو فوری طور پر آپ تک میری ویڈیوز پہنچ جایا کریں گے تھانکیو ویڈی مچ اسلام علیکم